بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم انفر ٹی وی میں خوش شام دید آج 26 جون 2024 پروز بود سعودی عرب کی شامسہ کے اہم سرین خبروں کے ساتھ میں ہوں وسیم اگر آپ بھی سعودی عرب کے اگر ملکے ہیں تو ہم لائے ہیں آپ کے لئے آثنٹی خبریں آج کے نیس پلیٹر میں بھی ہوں گے ویڈیو کو مکمل دیکھئے گا شروع کرتے ہیں پہلی خبر کے ساتھ سعودی قیادت کی امیر قطر کو حکمران بننے کی گیاروی سال گرہ پر مبارک پاتھ سعودی عرب کے فرما روان شہد سرمان بن عبدالعزیز نے منگل کو اپنے ایک پیغام میں قطر کے امیر شیخ تمیم بن حمد علسانی کو حکمرانی کی گیاروی سال گرہ پر مبارک پاتھ تھی سعودی پیس اجنسی کی رپورٹ کے مضابی سعودی فرما روان نے امیر اور قطر کی حکومت اور عوام کے لئے صحت اور خوشی ترقی اور خوشحالی کے تسلسل کے لئے اپنی مخلصانہ مبارک پاتھ اور نیک خواہشات کا اظہار کیا وریہ شہد محمد بن سرمان نے بھی قطر کے امیر کے لئے اپنے بیغام میں ایسی ہی نیک خواہشات کا اظہار کیا ہے حج سیزن میں چودہ لاکھ مذہبی جو خدمات ہیں وہ فرہم کی کہیں سعودی عرب کی وزارت اسلامی عمور نے روان سال حج سیزن کے توران بیس لاکھ ظاہرین اور ٹورس کو چودہ لاکھ مذہبی خدمات فرہم کی ہیں ایس پی اے کے مطابق ان خدمات کی فرہمی کے لئے چھ سو مرد اور خواتین مبلغین نے مشاہد مقصہ کے بارے میں لوگوں کو کئی زبانوں میں رہنمائی فرہم کی ہیں جن دیگر موضوعات پر لوگوں کو آگاہی دے گئی ان میں اسلام اور اعتدال کی اہمیت شامل ہیں ایام تشریق کے دوران مکم کرمہ اور مدینہ منورہ میں مجزن نبی کے اندر ظاہرین کی رہنمائی کے لئے عملہ بھی مقرر کیا کیا تھا وزیر اسلامی امور شیخ عبدالعزیز حال شیخ نے خدمات فرہم کرنے والے سٹاف کا شکریہ بھی ادا کیا اونٹنی پانچ سو پچاس کلومیٹر سفر تیہ کر کے اپنے مالک کے پاس واپس آ گئی سابق سعودی سکول ٹیچر کا کہنا ہے کہ اس کے گھوم ہونے والی اونٹنی پانچ سو پچاس کلومیٹر کا سفر تیہ کر کے اس کے پاس واپس لوٹ آئی ہے اور عربی کے مطابق ہزار الشکرہ نامی سعودی شہری جو ریٹائر سکول ٹیچر ہیں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اعلیٰ تعلیم لندن سے حاصل کی اس کے بعد سعودی عرب میں پڑھائی کے شعبے سے جو ہیں وہ مسلک ہو کے سکول کی ڈیوٹی سے فارق ہونے کے بعد اور رزانہ اپنی اونٹنی سے ملنے اور اس کی دیکھوال کے لیے باڑے جاتے جہاں کافی وقت اونٹنی کے ساتھ کو سارا کرتے تھے سعودی شہری کا کہنا تھا ایک دن باڑے گیا تو معلوم ہوا اونٹنی وہاں نہیں ہے جسے سہرائی علاقے میں کافی تلاش کیا مگر اس کا سراغ نہیں ملا ایک دن اچانک اونٹنی ایک ریوٹ کے ساتھ علاقے میں آئی جیسے ہی میں نے اس کا نام لے کر اسے پکارا تو وہ دوڑتی ہوئی آئی اور اپنا جو سر ہے میرے کاندے پر رکھ دیا بعد میں پتہ چلا کہ اسے سوڈانیوں نے کسی سے خریدا تھا جو اسے اپنے علاقے میں لے کے تھے عید الازحا کے دوران سعودی عرب میں اکتالیس فیصد کم خریداری سعودی عرب میں جو ہے عید الازحا کے دوران شہریوں اور مکیمین نے ریسٹورانٹ ہوتل کپڑوں جوتوں کی خریداری پر چھ ارب ریال کے خراجات کم کے جو کہ اکتالیس فیصد کم تھے اکبار ٹوٹی فور کے امتابی سعودی عرب میں سولہ سے چوبیس جون کے دوران ایک سو پچپن اشریہ چھ ملین پوائنٹ آف سیل ٹرانزیکشن کے ذریعہ آٹھ اشریہ چونتیس عرب ریال خرچ کئے کے جبکہ اس سے پہرے نو سے چودہ جون کے دوران چودہ عرب ریال جو ہے وہ خرچ کئے کے تھے سعودی سینٹر بینک ساما نے ریپورٹ میں کہا کہ کپڑوں اور چوتوں پر چھ ارب ریال خرچ کئے گے جس میں چون سٹھ فیصد کمی رہی ہے کنسٹرکشن کے سامان پر ایک سو پچپن ملین ریال تعلیم پر ایک چار اشریہ اٹھ ہتر ملین ریال الیکٹرونک آلات کی خریداری پر ایک سو سترہ ملین ریال اور اس میں پچاس فیصد کمی ہوئی گیس ٹیشن پر چھ سو پچانوے ملین ریال خرچ کئے گئے جس میں اکیس فیصد کی کمی ہوئی ریپورٹ میں مزید بتایا کہ ہوتلوں پر ایک سو ایک آنوے ملین ریال اور انٹرٹینمنٹ اور ثقافت پر دو سو گیارہ ملین ریال ریسٹرنٹ اور کیفے پر ایک شریعت چھ سو دس عرب ریال اور مواصلات پر باسٹھ ملین ریال خوراک اور مشروبات پر ایک شریعتین بلین ریال اور ٹرانسپورٹ پر تین سو نو ملین ریال جو ہیں وہ خرچ کئے گئے ہیں حاجیوں کو فراہم کی جانے والی خدمات قابل تعریف ہیں چینی کونسل جنرل سعودی عرب میں تائنات چینی کونسل جنرل نے حج دوہزار ٹوپس کی کامیابی پر جو ہے سعودی حکومت کی خدمات کو سراہا انہوں نے حاج سیکیورٹی اور حجاج کو فراہم کی جانے والی صحت خدمات کی بھی تعریف کی سعودی خبر سجنسی ایس پی کے مطابق کونسل جنرل وانگ کا کہنا تھا کہ سال دس ہزار چینی حجاج نے بہترین انتظامات کے تحت انتہائی آرام وارسکون سے فریزہ حج ادا کیا چائنیز حجاج جو ہیں ان کو مناس کے حج کے ادائی میں کسی قسم کی دشواریوں کا سامنا نہیں کرنا پڑا حجیوں کے لیے امن اومان کے حوالے سے انتظامی مسال تھے اور کونسل جنرل وانگ کا مزید کہنا تھا گزشتہ انہتر سالوں سے چینی حجاج فریزہ کی ادایگی کے لیے ارض مقدس آ رہے ہیں سعودی عرب ویجن دو ہزار تیس کا آدھا راستہ تہہ کر چکا سعودی وزیر اقتصادیات اور منصوبہ بندی فیصل بن فاضل علی براہیم نے سعودی عرب میں نون آئل اکانومی کی ترقی کو اوجا کر کیا جس نے تیل کی اکانومی کو پیچھے چھوڑ دیا اور آج تک کی ترقی کی مضبوط رفتار کو بھرکر رکھا ہے سرکاری خبر سے جنسی ایس پی کے مدعوی سعودی وزیر اقتصاد اور منصوبہ بندی نے چین کے شہر ڈالیان میں ورڈ اکانومک فورم کے سلانہ ڈائلاؤگ میں بات کرتے ہوئے جس کا عنوان تھا ہم مستقبل میں ترقی سے کیا توقع رکھتے ہیں انہوں نے کہا کہ سعودی عرب نے دو ہزار بائیس میں سب سے زیادہ تیز اقتصادی ترقی کی شرح 8.7 فیصد حاصل کی جس میں تیل کے علاوہ سرگرمیوں کا حصہ 5.6 فیصد تھا ویجن دو ہزار تیس کے بعد سعودی عرب میں نون آئل سرگرمیوں میں تیزی سے اضافہ دیکھنے میں آیا ہے ان کا گناہ ہے سعودی عرب وہی سفر جاری رکھے ہوئے ہیں جو اس نے سات سال پہلے شروع کیا تھا جس میں بہت کامیابیاں دیکھی کی ہیں سعودی عرب ویجن دو ہزار تیس کی طرف سفر میں آدھا راستہ تہکر چکا ہے انہوں نے انرچی سیکیورٹی اور موسمیات کے حوالے سے کہا کہ سعودی عرب صاف ہائیڈرو کاربن توانائی کا ایک بڑا پرڈیوسر ہے اور قابل تجدید توانائی میں نمائیاں پیشرف جہاں وہ بھی حاصل کی ہے تاریخی گاؤں زی این جس کی خوبصورتی الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہیں سعودی عرب میں البہاری جن کا کریہ تاریخی گاؤں زی این اپنی منفذ کافتی شناست کے اعتبار سے نمائیاں مقام کا حامل ہیں اس گاؤں کی تاریخ آٹھ صدی عیسویں سے ملتی ہے جبکہ یونیسسکو کے ریکارڈ کے مطابق کریہ کی عمر چار سو سال سے بھی زیادہ ہیں سعودی خبرستہ جنسی ایس پر کے مطابق سعودی عرب کی سطح پر کریہ زی این کا شمار اہم تاریخی علاقوں میں ہوتا ہے گاؤں میں انچاس محل اور عمارتیں ہیں جو اہد قدیم میں چٹانی پتھروں سے تعمیر کی گئیں کریہ کی ایک جامع مسجد بھی ہے جس میں پانچوں وقت کی نماز عدا کی جاتی ہے بہجمات اور اس کے نامہ نماز جمع بھی ہوتی ہے اور اس کے نامہ قدرتی جو گاؤں کا حسن ہے وہ اسے مانا مان ہے اور جس کی خوبصورتی کو الفاظ میں بیان کرنا انتہائی مشکل ہے کریہ زی این کی جغرافی حیثیت انتہائی اہم ہے جو اہد رفتہ میں برونی حمل آمروں سے تحفظ فرام کرتی ہے جبکہ معاشی اثبار سے بھی اس گاؤں کی جو خصوصیات ہیں وہ نمائی ہیں سعودی عرب اور برازیل کے درمیان شجرکاری میں سعودی ٹیکنالوجی کے استعمال کے معاہدے پر تسکت سعودی پریسیجنسی نے منگل کو رپورٹ کیا کہ سعودی عرب میں جو ہے اور برازیل نے جو برازیل کا شہر ہے چٹانی میں شجرکاری میں سمارٹ سعودی ڈیجٹل ٹیکنالوجی کے استعمال کے لیے ایک شراکتداری کے معاہدے پر تسکت کیے ہیں اس معاہدے کو سعودی عرب کے وزارتیں مہاریات پانی اور زراج اور برازیل کی جو حکومت ہے اس کا تعاون حاصل ہے اور اس ماہ کے شروع میں برازیل کے جو شہر گویانیا میں جی ٹونٹی ینگ انٹرپینرز الائنس سیمٹ میں ایم ای ڈیبلیو اے نے شرکت کی جس کے دورال اس معاملے پر اتفاق کیا کیا تھا اس پی اے نے کہا کہ یہ معاہدہ مہاریات کے تحفظ پائدار ترقی کے حصول اور انٹرپینرشپ کو فروغ دینے کے لیے بینل قومی تعاون میں ایک اہم موڑ ہے یہ معاہدہ سعودی عرب ورازیل کے درمیان علم اور ٹیکنالوجی کے تماتلے اور مہارت کی منتقلی کو فروغ دینے اور متحرک کرنے میں مددکار ہوگا اس کا مقصد کاربن کے اخراج کو کم کرنے کے لیے ان کی مشترکہ صناحیت کو بہتر کرنا ہے اور اس کے علاوہ جو بیجن دوہزہ تیس ہے اس کو مزید مضبوط بنانا ہے یہ تمہارا اب تک کا نیوز بلیٹن مزید اور احمد خبروں کے لیے ہمارا رات بارہ بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے وڈیو کو لائکو اور شیئر کرنا منت بھولیے گا آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ اپنا خیال لکھئے گا السلام علیکم